اکبال نے فیصلہ محفوظ کر لیا امران خان کی جانب سے قیسر امام بیرسٹر گوہر اور علی بخاری موجود پرائیوٹ کمپلینٹ میں وارن جاری کرنے سے کسی حد تک روکا گیا ہے وکیل قیسر امام عدالت امران خان کے وارن گرفتاری منسوخ کرے وکیل قیسر امام کی جانب سے کہا گیا اٹھائیس فروری کو صبح ہی امران خان کے وقلہ نے کہہ دیا تھا کہ وہ نہیں آئیں گے عدالت کی جانب سے یہ کہا گیا امران خان کے وارن گرفتاری منسوخ ہوں گے یا نہیں اسلام آباد ایڈیشنل سیشن جڑ زفر اکبال نے فیصلہ محفوظ کر لیا امران خان کی جانب سے قیسر امام بیرسٹر گوہر اور علی بخاری پیش ہوئے وہ موجود رہے پرائیوٹ کمپلینٹ میں وارن جاری کرنے سے کس حد تک روکا گیا ہے وکیل قیسر امام نے کہا کہ عدالت میں امران خان کی گرفتاری کے وارن منسوخ کیے جائیں جبکہ 28 وروری کو صبح ہی امران خان کے وقلہ نے کہہ دیا تھا کہ وہ نہیں آئیں گے عدالت کی جانب سے ایک آگیا مزید جانیں گے بولنیوں اس کے نمائندے اعتشام علیہ باسی سے اعتشام بتائیے گا کیا مقالمہ ہوا جیج اور وقلہ کے درمیان یہ بلکہ پوشہ خانہ کیس امران خان کے ناکابلے زمانت وارن گرفتاری جاری ہوئے اس حوالے سے آج کیسر امام بیرسٹر گوہر علی عدالت میں پیش ہوئے انہوں نے عدالت کو بتایا کہ پرائیویٹ کمپنیٹ کی ساتھ تک رکا گیا عدالت امران خان کے وارن گرفتاری منسوخ کرے 28 وروری کو صبح ہی امران خان کے وقلہ نے کہہ دیا تھا وہ عدالت نہیں آئیں گے یہ عدالت نے وقلہ کو جواب دیا ہے امران خان کے وارن گرفتاری منسوخ ہوں گے یا نہیں کچھ دیر بعد ایڈیشنیل سیشن جائج زفر اقبال فیصلہ سنائیں گے یہاں پر میں اب واضح کرتے چنوں کہ امران خان ایڈیشنل سیشن جائج زفر اقبال کے عدالت پیش نہیں ہوئے تھے اس کے بعد عدالت نے ان کے وارن گرفتاری ناقابل زمانت جاری کیے تھے اس حوالے تھے اسلامباد پولیس دوزشنہ روز زمان پار پہنچی تھی امران خان کو گرفتار کرنے لیکن وہ اس میں کمیاب نہیں ہوئی آج ان کی جو ٹیم ہے یہاں پر موجود ہے اور کچھ دیر بعد پیخصہ سنائے جائے گے تو احتشام یہ بھی بتائے گا 28 فروری کو یہ کہہ دیا گیا تھا کہ امران خان نہیں آئیں گے عدالت نے بھی یہ ریمارک سپاس کیے تو اس پر وکلا کی جانب سے کیا دلائل دیئے تھے جی بالکل وکلا نے اس وقت جب یہ دلائل دیئے تھے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ امران خان اس لیے نہیں پیش ہو سکتے کہ ان کے تین کیسز آرڈی ہائر کورٹس میں چل رہے ہیں جیسے کہ ہائی کورٹ میں اگر کوئی وکیل صاحبی پیش ہوتے ہیں تو وہ نیچے والی جو عدالتیں ہوتی ہیں ماتاعد عدالتیں وہاں سے ٹائم لے لیتے ہیں لیکن امران خان کو اس کیس میں ٹائم نہیں دیا گیا چار تیس پر جو ہے وہ ہائی کورٹس سے پری ہوئے تھے لیکن تین تیس پر جو ماتاعد عدالتوں سے زفر اقبال کے عدالت سے ان کے نقابلے زمانت ورنگ کرساری جاری ہوئے تھے تو اس حوالے سے عدالت میں امران خان کی بکلا کے ٹیم میں انہوں نے بتایا ہے کہ امران خان ہائر جو آپ کی کورٹس سے وہاں پر موجود تھے اور آپ نے ان سے پہلے ہی جو ہے ان کے ورنگ کرساری جاری کر دیئے تو عدالت نے ان کے بکلا کے جواب میں بکلا کو بتایا ہے کہ آپ نے خود بتایا تھا کہ امران خان پیش نہیں ہوں گے جس کے جواب میں جو بکلا کے ٹیم انہوں نے بتایا تھا کیونکہ بچا نہیں تھا چار بجے عدالتوں کا ٹائم ہوتا ہے چار پچھ کے تیس منٹ پر امران خان وہاں سے فری ہوئے تو اس حوالے سے دونوں طرف سے دلائل دے دیئے گئے ہیں عدالت کے ریمارکس بھی آگئے لیکن فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے جو کہ کچھ دیر میں سنایا جائے گا بہت شکریہ اتشام فیصلہ محفوظ ہو چکا کچھ ہی دیر میں فیصلہ سنا دیا جائے گا اہم خبر آپ کو دیں آئی ایم ایف نے سٹاف لیویل معاہدے کے لیے گرین سگنل کا